اردو زبان ستر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے یہ وہ دور تھا جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمان بکھرے ہوئے تھے علامہ اقبال نے عالی تعلیم انگلین اور جرمنی میں حاصل کی انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ٹی اور لوگ کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو آٹھ میں ہندوستان واپس آگئے اور گورنمنٹ کالج لہور میں فلسفے کے استاد مکرر ہوئے علامہ اقبال کو اردو کے ساتھ فارسی زبان سے بھی خاصہ لگاؤ تھا ان کی تقریباً بارہ ہزار نظموں میں سات ہزار فارسی میں ہیں علامہ اقبال نے ہندوستان کے لیے ترانا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا انیس سو چار میں لکھا جو آج بھی بہت مقبول ہے اپریل انیس سو گیارہ کے جلسہ انجمن نے حمایت اسلام میں علامہ اقبال نے اپنی مقبول نظم شکوا پڑی اقبال کا انداز بڑا دل آویز تھا شکوا اقبال کے دل کی آواز ہے اس کا موثر ہونا یقینی تھا اس سے اہل دل مسلمان تڑپ اٹھے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے ازباب کیا ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوگ بھی تورانی بھی اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے شکوا میں اقبال نے دوسری اقوام سے مسلمانوں کا موازنہ کر کے ان کی موجودہ زبوحالی کو نمائع کر دیا ہے امتیں اور بھی ہیں ان میں گنے گار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں